کٹنیاں خراب ہیں کیوں کٹنیاں خراب ہیں اللہ خراب نہیں کریا ہمیں خود خراب کر لے رہی ہیں پان پڑا کھائے گٹکا کھائے نشے کا بیڑا کھائے برینڈی مارے نشے کی چیزیں استعمال کرکو خود خوشی کرکو مرین سمیں یاد رکھو اللہ ستر ماہوں کی محبت رکھنے والا نہیں یہ دنیا میں جتے ماہوں پیدا ہو کو ہی خیامت تک پیدا ہونے والے ہی جتے باپا کو ہی خیامت تک باپا آنے والے ہی تو اپسے زیاد محبت کرنے والا پروردگار اللہ کسی کے کٹنیاں خراب نہیں کرتا انسان خود اپنی جلد بادی سے اپنی قاہش پرستی سے اپنے کٹنیاں خراب کر لیتا ہے اس لیے آپ کے کٹنیاں اچھے ہونا ہے تو دوستوں پپل کے جھاڑ کے پاس جاؤ شرٹ نکال کر پیٹ دے کر دس ملازے پندرہ ملازے بیٹھ جاؤ ٹیک آلے کو ٹیک آلے کو بیٹھ جاؤ دس پندرہ ملازے کیونکہ ہر درخت کے اندر ایک صفت کیا ہے کھینچنے کی اس کے اندر کے بیماریاں کھینچ لگتا ہے درخت اللہ ایسا بنایا بلکہ پپل کے جھاڑ کے اندر ایک ایسی صفت رکھ دا لیا کھینچتا ہے بھی دیتا ہے بھی چارجنگ کرتا ہے وہ جھاڑ اس لیے دنیا پو جا کر رہے ہیں اس کی رون پھر رہے ہیں بلکہ اسے فائدہ معلوم نہیں اسی طرح ترسی کے پتے میں بھی بے شمار فائدے ہیں دنیا تلسی کے جھاڑ کی بھی پو جا کر رہے بلکہ معلوم نہیں تلسی کے جھاڑ میں کیا فائدہ ہے میرے دوستوں یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے اگر کسی کے گھر کے آس پیس تلسی کے جھاڑ ہوں گے بیماریاں اس کے گھر کی طرف آئیں گے نہیں یہ فائدے ہیں تلسی کے جھاڑ میں میرے دوستوں کلون جی اور تلسی اُبالو ڈکاشن بناو پلاتے رہو آپ کے بیماریاں بھاگتے رہیں گے آپ کے کٹنیاں مضبوط ہوتے رہیں گے درو نہیں جو ڈر گیا وہ مر گیا گبر سنگھ بول گیا دوستوں یاد رکھو ممن مسلمان کون ہے اللہزین یا ذنون اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجُونَ وہ لوگ ہیں جو قاشین لوگ ہیں اللہ سے محبت کر اللہ سے دیکھنے کی چاہت رکھتے ہیں اللہ سے ملنے کی چاہت رکھتے ہیں وہی قاشین لوگ ہیں وہی جو مرد ہیں دوستوں ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کو دیکھنے کی چاہت رکھے اللہ سے ملنے کی محبت رکھے میرے دوستوں کیوں انسان اپنی جان بچانے کے لئے ہی مشرق بن جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لئے کہیں میں مر نہ جاؤں آیا ہے مرنے کے لئے ہمیشہ کا گھر وہ گھر ہے آقرت کا گھر ہے یہ گھر قرائے کا ہے وہ گھر خاص ہے یہ گھر کا قرائے کیا لا الہ الا اللہ کو سمجھ دنیا کو سمجھا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں اللہ کے سوا کسی میں طاقت نہیں جان لے دنیا کو پہچان کرا دے میرے بھائی محمد رسول اللہ محمد رحمت العالمین ہیں خالی رحمت المسلمین نہیں میرے دوستوں اور ساری دنیا کو معلوم کرا دے رسول کریم سلام سارے انسانوں کے پیغمبر ہیں یہی ہے یہ گھر کا کرایا کرایا دے کر رہے گا میرے بھائی مرنے کے بعد عزت کا گھر ملے گا جنت وہاں خدمت وہاں خدمت کرنے والے ہور و ملائک ملیں گے تجھے جنت میں تیری عزت ملے گی اللہ کی دیدار ملے گی اللہ کی محبت ملے گی میرے دوستوں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ باق سلامت ہے پھول کھلتے رہیں گے تمہاری میری زندے کی سلامت ہے پھر پانچ لازے انشاءاللہ ملتے رہیں گے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ